اسلام علیکم شرائد اسو سے میں ہوں عبدالقیم صدقی اور آپ ہیں ایک او ایس کے ساتھ اور آج میرے ساتھ ہیں ڈاکٹر تاہیر جمیل پولیٹیکل اینلیسٹ استاد بھی ہیں اور ان کے ساتھ ہیں جناب آہ زہیر الدین انٹار صاحب سابق سرکاری ملازم کیا آپ کہہ رہے تھے مفرور ملازم نہیں بیروکریٹ کا لفظ ہے سابق بیروکریٹ اور رانہ ریاض صاحب ہمارے ساتھ ایکانومیسٹ اور ڈیولپنٹ کنسلٹنٹ یہ تینوں جو ہیں یہ مختلف شعبوں سے ہیں لیکن جو ہیں وہ سارے سیاسی ہیں تو ان سے یہ میں پوچھنا ہے آپ احباب سے کہ یہ ہمارے ہاں جو سیاسی جمہوریت کا ایک انصر جو لازمی انصر ہے وہ جماعتیں ہیں سیاسی جماعتیں ہیں یہ ہماری سیاسی جماعتیں انتخابات تو مانگتی ہیں اور اپنے ان جماعتوں کے اندر جمہوریت یعنی کہ خود منتخب ہو کے لوگ جو ہیں وہ کیوں نہیں آتے انتخابات سے بھاگتی کیوں ہیں اس کو آپ ایک اور نکتہ نظر سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب بھی ہم کسی ملک کی جمہوری صحت کی بات کرتے ہیں اور جب بھی میں اس کے کسی کے پولیٹیکل سسٹم کو انیلائز کروں گا تو میں دو چیزوں کے دیکھتا ہوں ایک یہ کہ لوکل گورنمنٹ کتنی حد تک ڈیوالوڈ ہے دوسرا میں دیکھوں گا کہ بھئی ویدن دا پولیٹیکل پارٹیز ان کا جو سیلیکشن پروسس ہے وہ کتنے ہیں اب دیکھیں یہ امریکہ کے اندر پریزیڈنشل الیکشنز آنے والے ہیں تو آپ سن رہے ہیں پرائیمریز کاکسز تو نیچے سے ہو کے اوپر آ رہے ہیں اب پرابلم یہ ہے کہ بنیادی جو اس چیز کو کوسٹن کیا گیا ہے وہ ہے رائٹ ٹو رول اوپر والے لیول پر بھی نہیں ڈیوائن کوسٹن نہیں ہے آپ یہ نہیں کہ آپ کا بادادہ پردادہ بادشاہ سلامت با حکومت کریں نیچے کے لیول تک اس کنسیپٹ نے پریویل کرنا ہے اگر یہ کنسیپٹ پریویل نہیں کرتا تو آپ یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ڈیموکریٹک پروسس کے اندر ہیں لیکن آپ نے لوکل باڈیز کی بات کی ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ڈکٹیٹرز ہیں وہ آکے بیڈی آ سسٹم پہلے لے کے آتے ہیں پھر لوکل باڈیز کا الیکشنز بھی کرواتے ہیں اور ہماری سیاسی جماعتیں جب اقتدار میں آتی ہیں ابھی باپاہ طریقہ انصاف نے ایک نئے سسٹم کے لیے لیکن انہوں نے بھی اپنے صوبے کے اندر نہیں کرائے توڑ دیئے پھر جب اقتدار میں آئے لوکل باڈی سسٹم پنجاب کے اندر وہ تو ختم کر دیا سپریم کورٹ نے بال بھی کیا لوکل باڈی سسٹم is important no doubt لیکن بعد وہیں پہ آجیں سیاسی جواعتیں کیوں نہیں کرواتی ہیں یہ اپنے بڑی اندر انتخاب اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ابھی تک جو الیٹسٹ سٹرکچر تھے نا جس کو ہم الیٹ کیپچر کہتے ہیں جو انگریز ہمیں دیکھے گیا تھا اس سے ہم نہیں نکلے اور ہمارے لئے ڈیمارکریسی اتنی ہے کہ اگر اوپر والے لیول پر صوبائی لیول پر میوری فیملی اڈجسٹ ہوگی ہے تو بس ختم ہے نیچے تو مجھے کوئی ورکر اڈجسٹ کرنا پڑے گا نا ورکر کو امپاور کرنا پڑے گا تو آپ کہیں یہ الیٹ کلپز ہیں they are not political تقریباً اس وقت جو اس کی ہم definition کہہ سکتے ہیں نا کہ اس کو ہم گلڈ کہہ سکتے ہیں یا کارٹلز کہہ سکتے ہیں جس طرح سے جو روپلے کرتے ہیں political parties کی جو definition ہے وہ یہ یہ کہ نیچے سے لے کر اوپر تک every post every single portfolio will be filled through a democratic transparent democratic process ڈار صاحب ڈار صاحب کا تو آگیا نکتہ نظر بڑی انہوں نے جو ہے نا ملفوف سی باتیں کی ہیں آپ بتائیں نا ہماری سیاسی ہمارے ہاں آپ کو کون سی سیاسی جماعت جو ہے وہ بڑی جمہوری جو سیاسی جماعت لگتی ہے اور سیاسی جماعتیں کیوں انتخابات کی طرف نہیں آتی ہیں خود قانون بناتی ہیں اور اس پر عمل نہیں کرتی ہیں کیوں بات بڑی سی دی سی ہے انہوں نے ملفوف کی میں لفافے سے باہر دکار دیتا ہماری تین بڑی سیاسی جماعتیں ہیں پاکستان میں اس وقت اس وقت مسلم لیگ نون پی ٹی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی درست ان میں سے دو سیاسی جماعتیں یا ان کو ماس پارٹیز کہتے ہیں ماس پارٹیز کہتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون اور پی ٹی آئی ان کی وجہ پیدائش عوام نہیں تھے دونوں کی وجہ پیدائش یہ پارٹیاں پہلے بنی اور عوام کے پاس بات دیں گئی جس طریقے سے یہ پارٹیاں بنائی گئیں ایک پارٹی تو کلٹ ہے پڑھا سیدھا سیدھا پرسنلٹی کلٹ ہے جہاں پر پرسنلٹی کلٹ ہوتا ہے وہاں پر سیکنڈ ٹیئر تھرڈ ٹیئر کا کوئی کنسپٹ نہیں ہوتا دوسری پارٹی جو تھی وہ پیدا ہوئی ایک غیر جماعتی الیکشن کے نتیجے میں اور وہ جو لوگ آلیڈی جیت کر آئے ہوئے تھے انہوں نے ایک سیاسی جماعت بنا لی لیکن وہ مسلم لیگ جو ہے اس کا ایک سلسلہ تو چل رہا تھا کہیں نہ کہیں کبھی کنونشن لیگ بن رہے تھی کبھی کنونشن لیگ بن رہے تھی کبھی کبھی اس کا پاکستان بنانے والی مسلم لیگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے باہی یہ کنونشن لیگ کے بعد سے ہونے والے مختلف دھڑے بندیاں لیکن سو ان دونوں کی یہ سیاسی کہنا چاہ رہا ہوں پھر یہ خوف کہ میرے سیاسی جماعت کے اندر میری اپنی صفوں میں کسی اور کے ایجنٹ ہے کہ جو مجھ سے یہ پارٹی چھین لے گا اور یہی وجہ ہے کہ یہ پارٹیاں الیکشن کروانے سے کتراتی ہیں پاکستان پیپلز پارٹی پر وہ الزام نہیں لگ سکتے جو ان دونوں پر لگ سکتے ہیں لیکن پارٹی پر الیکشن کروانے سے وہ بھی کتراتے ہیں تو کوئی وجہ اور بھی ہونی چاہیے بسیکلی یہ خوف کہ یہ پارٹی ہم سے چھین لی جائے گی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کو گوشتہ پیٹالیس سال سے ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ناکام کوشش کی جا رہی ہے اور اگر وہ انٹرنل الیکشنز کروا لیتے تو یہ ختم ہو چکی ہوتی اگر وہ بچی ہوئی ہے تو وہ کانٹینویشن میں بچی ہوئی ہے اچھا وہ جو وجو ہاتھ ہیں لیکن لیکن وہ دیکھنی پڑا ہے دار سب اس میں ایک اور چیز بھی ہے نا اگر ہم دیکھتے ہیں پورے سری منظر کو دیکھتے ہیں یہ سیاسی جماعتیں آتی ہیں بنتی ہیں اور وہ ہوتی ہیں لیکن وہ جو اسٹابلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں اس کی وجہ سے یہ جو ڈیموکریٹک پروسس ہے جب بھی کوئی سیاسی جماعت آتی ہے اس کے لیڈرز کے ساتھ ایسی نائنصافی ہوتی ہے کہ اس کو ایک زندگی دے دی جاتی ہے کہ وہ اپنے ایک نیچرل پروسس سے آہ فلٹر آؤٹ ہو وہ جو ہے پھر وہ جو ہے مروسیت کو جنم دے دیتی ہے وہ مظلومیت کا لبادہ اڑ لیتی ہے اس سے پھر مروسیت آ جاتی ہے تو یہ ایسا کیوں ہے مطلب اس کی وجہ بڑی سی دی سی ہے پاکستان میں دور نہ جائیں جو ہمارے سامنے ایگزامپلز ہیں پاکستان کی وہی دیکھ لیں اگر ذلفکار علی بھٹوک کے ساتھ جو ہوا اگر وہ نہ کیا جاتا تو اس کی سیاسی عمر ان کی میکسیمم پانچ سے دس سال ہوتی مزید اگر بھٹو ڈینسٹی کی سیاسی عمر اتنی طویل ہو گئی تو اس کی وجہ وہی ہے کہ بھٹو صاحب کو انیچرلی الیمنیٹ کرنی کچھ ہے انڈیا میں دیکھ لیں گاندھی ڈینسٹی تھی نیرو ڈینسٹی آیسا آیسا فیزل آؤٹ ہو گئی پاکستان میں بھٹو ڈینسٹی بہت بعد میں شروع ہوئی اور فیزل آؤٹ نہیں ہو رہی اس کی بنیادی وجہ ہے آپ جو ہی جب بھی انیچرل طریقے سے کسی سیاسی رہ دماغ کو یا سیاسی پارٹی کو ختم کرنی کی کوشش کرو گے وہ ختم نہیں ہوگی دیکھیں تھارڈ وارڈ کی جتنے بھی پارٹیز ہیں ختم رانہ صاحب کا اس پہ کمنٹ لے کے تو پھر ڈاکسر باک کی طرف آتے ہیں رانہ صاحب کیوں سیاسی جماعتیں انتخابات نہیں کراتی ہیں اور انتخابات نہ کروا کے پھر کہتے ہیں کہ اس ہمارے سے زیادتی ہوگی سب پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہماری ڈسکیشن جو چل رہی تھی اور میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ ڈیموکریسی تو انفرنٹ ہے ہزاروں سال سے میں اور آپ یا ہمارے جو بھی بزرگ تھے وہ تمام کے تمام باشات کے اس میں رہے ہم تو جب پیدا ہوئے اور ہمارے جو بچے پیدا ہوئے ہم تو انہیں باشات کی کہانی سناتے ہیں جمہوریت کی کہانی آپ نے کبھی اپنے گھر میں اپنے بچے کو بستر پر لیٹے ہوئے سناتے دیکھا کسی کو کہ وہ ہوتی کیا ہے تو ایک انفرنٹ سے آپ چاہتے ہیں کہ وہ باشات چھوڑ کر اور وہ دیموکریسی کی طرف آ جائے جو کہ جس پر بات کرنے کے لیے بھی قتل تھا تین ہزار سال پرانا جو ہے کنسپٹ ہے جس کو صحیح معنیوں میں اگر اپلیکیشن کی طرف لائے گیا تو وہ اٹھارویں صدی کے اندر کی بات ہے مجھے کوئی بتا سکتا ہے کہ کونسی دیموکریسی کونسی ایکانومی ایسی جہاں پہ دیموکریسی جو ہے وہ واقعی کچھ کام کرتی ہے میں نے پچھلے کسی ایک پروگرام میں کسی اور پروگرام میں بات کی تھی ہم تو یہ تک کہتے ہیں مذہر اف ڈیموکریسی جو ہے وہاں اتنے وہ ان کی ویلیوز ہیں کہ وہ آئین نہیں رکھتے میں جب اسے کیرفلی دیکھتا ہوں تو وہ تو آئین بنانا ہی نہیں چاہتے اور یہی وجہ ہے کہ میرے ملک میں آئین بننے ہی نہیں دیا گیا اور جو آئین بن گیا جو نہیں بننے دینا چاہتے تھے وہ اس کو مانتے نہیں ہیں نہ وہ اس قانون کو مانتے ہیں نہ وہ اس آئین کو مانتے رہی جماعتوں کے اندر میں آپ کو ایک بہت اچھا قصہ سنا دیتا ہوں جو حقیقت ہے جو جس میں میں نے خود دیکھا کہ کیا ہوا ڈار صاحب نے اس کا تھوڑا سا ذکر کیا ہے یہ جو انفینٹ ہے جس کو ڈیموکریسی کہتے ہیں جو میرے حساب سے میرے ملک کی اندر سیونٹی ٹو کے بعد پیدا ہو ہوا اس سے پہلے اس پہ باتیں ضرور ہو رہی تھی کانسٹویشن وغیرہ کچھ تھا نہیں پارٹیوں کو پنپنے نہیں لیے جاتا پھر وہ خود ہی توڑ دیئے گئے اور پھر وہ ہوا ہے ٹھیک ہے کا سکسی ٹو کا پہ جو بھی تھا وہ کون تھے جو بنانے والے تھے میں اس پہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں ہم نے پارلیمانی وفاقی نظام بنانا ہے صدارتی کی طرف جانا ہے ہماری کنفیجن بھی تو ایک میجر جنرل اسکندر برزا تھا سکسی ٹو والا جنرل ایوب رادر فیلڈ مارشل ایوب خان صاحب تھے تو وہ ایک فوجی اگر ڈیموکریٹک ہو سکتا ہے تو یہ میری بھول ہے سر جس جس آپ جس جمہوریت کی بات کر رہے ہیں وہ بھی تو مارشل ریگولیشن کے نتیجے میں وہ میں یہی کہنے کی میں یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں جہاں سے جمہوریت میں آپ کہتے ہیں جنرل بادشاہت کے اندر سے نکل کر آئیے بسکلی بادشاہت کے ہی یہ سلسلہ ہے جس کو ہم ڈکٹیٹرشپ کہہ رہے ہیں انہی کے ٹائم میں یہ لوگ جو ہیں ریکلوٹ ہوئے تھے انہی کا یہ سیکھے ہوئے لوگ تھے جس چیز کو میں سنانا آپ کو چاہتا ہوں نائنٹین ایٹی سیون میں پیپلز پارٹی نے اپنے ہاں باقاعدہ الیکشن جو ہے اس کا انعقاد کرنے کی کوشش کی مجھے یاد پڑتا ہے پورے پاکستان میں ہر یونین کونسل ہر محلے میں باقاعدہ اسی طریقے سے الیکشن کمپین چلا رہے تھے لوگ پیپلز پارٹی کے ورکر جس طریقے سے ہم نیشنل لیول کے اوپر نیشنل الیکشنز کراتے ہیں کچھ ہر سے بعد میں جو کہ اسلامباد میں تھا تو میں اسلامباد میں جو چیز دیکھ رہا تھا اس پہ میں بات کر رہا ہوں یہ احساس ہوا کہ بعض اس قسم کے لوگ جو ہیں وہ اپنی کمپین کر رہے ہیں اور بڑا بڑا جتھا لے کے آتے ہیں جن کو ہم لوگوں نے کوئی اس سپیسفک پارٹی کے حوالے سے کام کرتے نہیں دیکھا تھا یہ بھی نہیں جانتے تھے یہ آئے کہاں سے ہیں تو پولٹیکل پارٹیز کو یہ خوف اپنی جگہ بچے کو یہ خوف اپنی جگہ میرا ابا کون ہوگا وہ ابت جو ہے تیس فیصد کے قریب ہر پارٹی میں اسی کا تسلسل لوگ ہیں وہ نئی پارٹی بنا لیتے ہیں کبھی ایک میں زم ہو جاتے ہیں کبھی دوسری میں زم ہو جاتے ہیں کبھی ایک گورنمنٹ اتارتے ہیں کبھی دوسری گورنمنٹ اتارتے ہیں تو ابھی بچہ ہے اس بچے کو آ کے تو بڑھنے دو بڑا تو ہونے دو اسے آپ دیکھیں گے کہ لوگ الیکشن بھی کرائیں گے سر چہتر سال میں تو بڑا نہیں ہوا کب تک بڑا ہوگا دیکھیں رانو صاحب نے بات کی رانو صاحب نے بات کی پارٹیز کے حوالے سے یہ تو ایک چلو ہم نے تھوڑا بہتو الیکشن ہونا چاہیے بھر کیوں نہیں ہوتا تھرڈ ورڈ میں آپ کو ایک بہت بہت ٹرینڈ نظر آئے گا جو کہ تقریباً کافی جگہ کامن ہے کہ جب بھی کوئی پارٹی اترتی ہے یا اس کو اتارا جاتا ہے اب نارملی اکثر جگہوں کے اتارا جاتا ہے تو سب سے زیادہ نشانہ کون بنتی ہے وہی فیملی بنتی یہ تو نہیں ہے کہ ورکر زیادہ بنتے ہیں سب سے زیادہ آپ دیکھتے ہیں کہ وہی فیملی وہ جو کور گروپ ہوتا ہے وہ جو انہوں انہوں نے سفر کرنا ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ آ جاتا ہے کہ یہی لوگ ہیں لوگ پھر ان کو ریوارڈ کرنا چاہتے ہیں اگر جب تک یہ لوگوں کے خلاف جو انتقامی کاروائیاں ہوتی ہیں یہ سائیکل نہیں ٹوٹے گا اس وقت تک پارٹیز کے اندر یہ جو کنٹرول والا سائیکل ہے یہ بھی نہیں ٹوٹے گا اگر ہم نارملی جانے ہیں اب ایک اس میں ابدار صاحب ایک بڑا عجیب سا ہے جہاں ایک طرف سیاسی جماعت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ جاتی کر دی ہے اور وہ جب وہ سیاسی جماعت پار میں آتی ہے بھٹو صاحب کی آئی اس وقت بھی سیاسی مخالفین کے ساتھ جو ہوا عمران خان صاحب ہے سیاسی مخالفین کے ساتھ کیا ہوا ایون نواز شریف کے پہلے دور ادوار جو تھے یہ ان پولٹیکل پارٹیز کے اندر سیاسی مخالفین کو تو برداشت نہیں کیا جاتا تھا تو یہ جہاں وہ ان کو برداشت نہیں کرتے یہ اپنے سیاسی مخالفین کو برداشت نہیں کرتے کہاں جائیں گے ہم میں آپ نے بھٹو صاحب کا ذکر کیا کہ سیاسی مخالفین کے ساتھ بہت ہوا آپ کی جو عزین چودری کے ساتھ گفتگو تھی ہاں اس میں رواداری بھی تھی پہلے بہت زیادہ رواداری بھی تھی میں عرض کرتا ہوں جس وقت اسٹیبلشمنٹ پی اینے بنا رہی تھی پاکستان نیشٹل الائنس جو بھٹو صاحب کے خلاف بنا یا جس وقت آئی جی آئی بنا رہی تھی تو اسٹیبلشمنٹ کو ان لوگوں کو کٹھا کرنے کے لیے کوئی کہانی چاہیے ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی ہی جو ظلم کرواتی ہے وزیر آزم سے اسی ظلم کی بنیاد پر ان کو کہتی ہے کہ کٹھے ہو جاؤ یہ بھٹو صاحب کی دفعہ بھی ہوا یہ ریسنٹ ہسٹری میں بھی یہ ہوا وہ جو اگریزوں کا تھا نا کہ ہیٹ بیسٹ چیزیں ہوں وہ اگر ہیٹ اور فیر نہیں ہوگا سیاسی جماعتوں کے درمیان میں تو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کون شامل ہوگا وہ تو آپس میں مل جائیں گے نہیں وہ اس کا ہم نے دیکھا ایٹین تھ امینمنٹ جو ہوئی آپ یہ دیکھیں نا یہ ایک میرا خیالہ کہ ڈیموکریٹک فورسز کا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے کہ اٹھارویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اتفاق رائے سے ہو گئی سکتی ہے اٹھارویں تو اٹھارویں تو اٹھارویں ایٹ میئر فارد اسٹیبلشمنٹ نہیں آئین بننا اٹھارویں جو ہے کس نے سائن بلکل آئین کا بننا اور پھر اس کے بار حالانکہ کتنے مخالفین تھے مطلب اس میں دیکھا جائے لیکن یہ اسٹیبلشمنٹ لڑائی کرواتی ہے تاکہ ایک پارٹی ان کے ساتھ شامل ہو جائے وہ ایک دفعہ آپ کو شامل کرے گی اگلی دور آرازہ آپ کو اس کے بعد بودی اور پھر یا ان کے انٹرسٹ کو دیکھیں جو ان کا جو ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہ دیکھیں کتنے لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ کون سا معاہدہ کہاں ہوا کون سا معاہدہ پبلک ہونے دیا جاتا ہے وہ چاہے ایم ایف کے ساتھ ہو رہا ہو وہ چاہے ورلڈ بینک کے ساتھ ہو رہا ہو اس کے سارے لوگ جانتے ہیں اس بات کو بہت سے ڈاکومنٹ ایسے ہیں جو اچانک پتہ لگتا ہے کہ یہ ایسا ہوا ہے پھر اس کے بعد جب اس کے لیکے جاتی ہے میں ایک ڈاکومنٹ دیکھ رہا تھا جو بھی ڈی کلاسیفائی ہوا کچھ عرصے پہلے کی بات ہے ہمارے عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ نائنٹین فیفٹی ایٹ میں جو ہے مارشلہ لگا مارشلہ لگانے والے جنرل لیو خان نے تھرٹین فیبرری نائنٹین فیفٹی تھری کو بتا دیا تھا کہ میں لگاؤں گا اور اس نے یہ بھی بتا دیا تھا میں فلانی فلانی جو گورنمنٹ ہیں اس زمانے فرنٹیر کی گورنمنٹ تھی اور پنجاب کی گورنمنٹ تھی اس نے کہا میں ان کو سیک کر دوں گا ہمیں تو جو پڑھایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ بنا نہیں سکے یہ کر نہیں سکے بلکہ تازہ ترین بیان جو تھا وہ لیوٹنین جنرل آہ موین الدین حیدر صاحب کا تھا کہ جی نہ انہیں کوئی گورننس کا پتا تھا کہ کیسے ہوتا ہے گورنمنٹ کیسے چلائی جاتی نہ ان کی تعلیم تھی یہ یہ کہہ رہے تھے کہ لیاقت علی خان کی جو ہے کوئی تعلیم نہیں تھی یہ یہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان بنانے والوں کی کوئی تعلیم نہیں اور ایوب خان کا امریکنز کو یہ شور کی کوئی تعلیم نہیں تھی ہا ان کے گیارہ گیس کی تقریر اپنے قائد گستاخی ماف گستاخی ماف ابھی جو ہمارے ملکہ محترمہ انتقال فرما گئی کوئی بتا سکتا ہے کہ ان کی تعلیم کیا تھی میں تو اسی تعلیم کو لے کے چلتا ہوں اور یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ ملکہ کی تعلیم نہیں تھی میں جو مرضی جو ہے وہ تعلیم تک سر ختم ہو گیا اب ابھی تک ملکہ کے نہیں وہ آگے اب تو آپ سر آئین پاکستان کے ہلپ کے نیچے ہیں سر وہ آئین پاکستان کا جو نہیں بننے دیا گیا وہ اسی کے دور میں سٹارٹ ہو جائے گا نہیں وہ تو اب بن گیا نا سر اس کے بعد تو اب in alienable right ہے نہیں سر اس آئین کو مانتا کون ہے ان کی بنائی ہوئی جو establishment ہے جو انہوں نے تیار کی تھی وہ تو نہیں مانتی اسے جس کے یہ کہا جاتا ہے کہ اس آئین پر علف تو ایک formality ہے یہ کہہ چیز ہے چند paper پھینک دوں نہیں یہ تو وہ عمرانہ سوچ ہے نا لیکن ہماری democratic parties تو ہیں وہ تو مانتی ہیں سر وہ تھوڑے تھوڑے دینوں کے لیے آتی ہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ پہلے تو آئین کو سیدھا کریں ایٹین آمنمنٹ آپ اندازہ کر سکتے ہیں کتنا ٹائم لگا اس کو ہونے میں اور کب بنی تھی تو پہلے تو وہ اس کاغذ کو سیدھا کرنے لگتے ہیں جب اس کاغذ کو سیدھا کرنے لگتے ہیں یا ہو جاتا اسی ٹائپ وہ government ہڑ جاتی ہے وہ اپنا program جو لے کر آتی ہیں جو manifesto وہ دیتی ہیں اس پہ تو عمل نہیں ہونے دیا جاتا دار صاحب اور ڈاک صاحب آپ کے چھوٹے چھوٹے کومنٹس آپ پھر ہم اس کو rap up کر لیتے ہیں تو کیا کریں میرے خیال میں اس پروسس کو چلتے رہنا چاہیے there is no other way اس میں رکاوٹ کوئی نہیں ہونے چاہیے process کو چلنا چاہیے democracy is a very stable system but the transition to democracy is very messy very messy so we are in a transition to democracy once we reach there it will become stable دیکھیں اب تو جب سے اٹھائیمی ترمیم آئی دو ہزار آٹھ کے بعد سے تو کچھ نہیں ہوا مارش اللہ نہیں لگے ہیں لیکن یہ یہ بھی ایک argument آ جاتا ہے نا پھر بہرحال بہت شکریہ آپ سب اب آپ کا یہ اس موضوع کے اوپر گفتگو تو جتنی مرضی کر لیں تو بہت شکریہ ڈاک صاحب آپ کا تائر صاحب ڈاک صاحب اور رانر ریاض صاحب آپ کو ہمارا یہ پروگرم کیسا لگا اس کا فیڈبیک زور دیجئے گا اور بھی آگے جمہوریت سے متعلق کچھ جو سوالات ہیں ان کے اوپر باتچیت کرتے رہیں اللہ